شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملک میں تمام تعلیمی ادارے پانچ ایپرل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سوی دوست ٹھٹا خیر و آفیس ہوں گے حکومت کی جانب سے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے کی پریس کانفرنس کا فائنل فیصلہ آ جکے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کرنا ہے جا پھر تمام تعلیمی اداروں کو کھولنا ہے کافی ایسے دوست ہیں جو مجھے بار بار ایک ہی میسی کر رہے ہیں سارا میں بتا دی نائنٹھ ٹینٹھ اور لیونٹھ ٹویل کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اٹھارہ تاریخ کو سکول جائیں گے یا پھر نہیں جائیں گے تو ان سٹوڈنٹ کے لیے آج ایک بہت بڑی خوشکابری آج کیا ہے ان سٹوڈنٹ نے انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو سکول نہیں جانا ہے حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو جن کے بورڈز کے ایکزیمز ہیں ان کے آن لائن ایکزیمز لے جائیں گے اور انہوں کو سکول جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن حکومت کی جانب سے ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے ہے جس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کرنے والا ہے آپ نے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو مکمل آپ نے ضرور سے دیکھ لانا ہے تو چلے فیڈیو جانے والا ہے اس سے پہلے میڈیا آپ سے چھوڑ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پر لائنس کے بلائنے کا کرنا ہے اس طرح کو لازمی سسکرائے کر دینے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پرس کر دینا جو بھی نئے اور لیٹس ویڈیو ہوگی اس کا نوڈکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ دارے گا اگر آپ ہی دو ہزار پر کا فری بیلس حضر کرنا چاہتے ہیں ایک اپلیکشن کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے جیسے آپ اس اپلیکشن کو اسٹال کرے گا آپ کو دو ہزار پر کا فری بیلس دے رہی ہے یہ پاکستان کی نمبر ون اپلیکشن ہے حکومت کے جانب سے بڑا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا نوڈکیشن بھی جاری کر دیا اٹھارہ طریقہ سکول نہیں